اسلام علیکم جی صدرہ نصیم دیجیٹل مارکیٹر اور انٹرپریلیور آج ہم بات کریں گے کہ ایک نیا سٹارٹ اپ کو شروع شروع میں کون سے چالنجز کون سی مشکلات درپیش ہوتی ہیں سب سے پہلی بات جب بھی ہم کسی بھی سٹارٹ اپ کو شروع کرتے ہیں کوئی نیا کونسپٹ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو دیفنیٹلی اس میں ہم ایک نیا راستہ دائے کر رہے ہوتے ہیں تو اس راستے کا جو سبر ہے اس میں ہمیں مشکلات بہت ساری آ رہی ہوتی ہیں سب سے پہلا جو عموماً نیا سٹارٹ اپ شروع کرنے والوں کو ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ تر فنڈنگ کا انویسٹرز کا کہ آپ کے پاس انویسٹرز نہیں ہوتے آپ کے پاس فنڈنگ نہیں ہوتی جس کے وجہ سے آپ اپنا جو کنسپٹ ہے اپنا جو آئیڈیا ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے تو اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ آپ کی نیٹ ورکنگ شاددار ہونی چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر خود تھوڑی سی بھی امانٹ ہے آپ اسی سے اپنے سٹارٹ اپ کا آواز کریں جب آپ اپنے سٹارٹ اپ کو یا اپنے آئیڈیا کو جس سفائے کرنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کی نیٹ ورکنگ شاددار ہونی چاہیے آپ کی قابلیت لوگوں کو نظر آنی چاہیے پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو کہ آپ کو فنڈز دے سکتے ہیں جو کہ آپ کے بزنس میں انویسٹ کر سکتے ہیں ان کو پورا پلان پورا بزنس پورا آئیڈیا سمجھائیں اچھے طریقے سے ان کو بتائیں کہ یہ یادادو شما رہا ہی ہم نے تب سے شروع کیا تھا اب تک ہماری یہ پروگرس رہی ہے اور اگر آپ اس پر انویسٹ کرتے ہیں تو مارکیٹ میں ہم کس لیول پر جا سکتے ہیں ہماری کیا پروڈکٹ ہوگی کیا سردہار ہوگی اچھے طریقے سے بتائیں گے تو انشاءاللہ انویسٹرز کا جو ایشو ہے وہ آپ کا سول ہو جائے گا اچھا جی دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیم ملنے کا شروع شروع میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے دھیر ساری ٹیم رکھ لینی ہے دھیر ساری ٹیم رکھنے کی بجائے آپ شروع میں صرف سنسیر اور بے حد مہنتی دو سے تین لوگ صرف دو لوگ بھی اپنے ساتھ ملا لیں آپ خود دو تین بندوں کا کام کریں تو آپ بہت اچھے طریقے سے ٹیم کو آگے چلا سکتے ہیں آپ کی جو بزنس کی آپ کے جو سٹرائٹ اپ کی کور ٹیم ہے جو مینجمنٹ کی ٹیم ہے وہ بہت ہی شاندار ہونی چاہیے اور سب سے بڑھ کے وہ بہت سنسیر ہونی چاہیے آپ کے ساتھ بہت مخلص ہونی چاہیے آپ کے ساتھ اور ڈٹ کے کام کرنے والے ہو یعنی کہ وہ صرف سیلوری کے لیے کام نہ کر رہے ہوں وہ اس طرح پر کام کر رہے ہوں کہ اگر یہ بزنس بڑھے گا تو ان کو بھی فائدہ ہوگا تو اس طرح کے مخلص لوگ ڈھونڈنی مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اگر آپ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائیں گے تو دھیر سارے لوگوں کو رکھنے کی بجائے دو تین لوگوں سے سٹارٹ کریں اور آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھاتے جائیں اور تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ آپ جب مارکیٹ میں آ جاتے ہیں آپ کو انویسٹر بھی مل جاتے ہیں ٹیم بھی مل جاتے ہیں اب آپ کو رولز ارنگ ریگولیشنز کو فالو کرناہ ہوتا ہے حکومتی کمانین کو فالو کرناہ ہوتا ہے نئے کنسپٹ کو آپ کو مارکیٹ میں لے کے آنا ہوتا ہے تو دیشن لی اس کے لئے بھی حکومتی کچھ کمانین ہوتے ہیں کچھ ا Unger ہوتے ہیں تو ان کو بھی آپ نے وقتن فقتن ساتھ ساتھ منٹین کرنا ہے ٹھیک ہے اور چوتھے نمبر پر آپ کو مارکیٹ میں جو آپ کے کمپیٹیٹر ہیں ان کو آپ کو کیسے کمپیٹ کرنا ہے آپ نے ان کو ایسے کمپیٹ کرنا ہے کہ آپ نے مارکیٹ کی جو ریسرچ ہے وہ بہت سٹرونگ کرنی ہے مارکیٹ میں جتنے بھی آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں ان پر سٹیڈی کرنی ہیں اپنی فیلڈ کے حوالے سے اپ ڈیٹ رہنا ہے جتنا زیادہ نولیج آپ کی پاس ہوگا جتنا زیادہ آپ مارکیٹ کو سٹیڈی کریں گے اتنا ہی آپ کے آگے بڑھنے کے چانسز ہوگے ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ السلام